شادی ہالز، ریسٹورنٹ، سینما، پارکس اور سیحتی مقامات کھلنے کا امکان روشن ازداد کرونا کا بینہ کمیٹی نے سفارش کر دی وائرس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف اقدامات پر بریفنگ پنجاب حکومت نے انسی او سی کو نو مختلف شعبہ جات کھولنے کی سفارشات کی منظوری دے دی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہن کہتے ہیں حتمی فیصلہ انسی او سی کے اجلاس میں ہوں گے دورہ انگلینڈ کے لیے سولہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا سکارڈ میں بابا رازم، آبید علی، اسے شفیق، فواد عالم، امام الحق شامل کاشیب بھٹی، محمد عباس، محمد رزوان، نسیم شاہ، سرفراز احمد بھی ٹیم کا حصہ شاداب خان، شاہین شاہ فریدی، شان مسود، سحیل خان اور یاسر شاہ سکارڈ میں شریک ہوں گے ٹیسک کپتان آزار علی کہتے ہیں تمام کھلاڑے انگلینڈ کے خلاف کھیلنے کے لیے پرجوش ہیں امید ہے ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے گی فرنٹ لائن سپاہیوں کی شاندار خدمات کا اطراف بارہ ہیلتھ پرفیشنلز کو پاکستان سیول ایوارڈ دینے کا فیصلہ وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی شہید پروفیسر مصطفی کمال پاشا کو نشان انتیاز سے نوازا جائے گا چینمن کرونا ایڈوائزری گروپ پروفیسر محمود شوکرد بھی ایوارڈ کے لیے نامزد سی ایو میو ہسپتال پروفیسر اسد اسلم کو بھی ستارہ انتیاز دیا جائے گا جنرل اور سیویسز اسپتال کی ہیڈ نرس کو تمغہ انتیاز دینے کی سفارش میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر نے ناموں پر مشتمل خط حکومت پاکستان کو بھیجوا دیئے تعلیمی سرگرمیاں بحال پہلی بار آن لائن انتحانات کا انعکان بی اے بی ایسی کے انتحانات کل سے شروع ہوں گے انتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے پنجاب انیورسٹی میں تین لیبز قائم ساٹھ ہزار بچے انتحانات میں شریک ہوں گے پہلے روز چار اختیاری مزامین کے پرچے منعقد کیا جائیں گے راوی کنارے نئے شہر کی عبادکاری سے پیدا ہونے والے مسائل سیول سوسائٹی کے متعدد سوالات کے جوابات نہ مل سکے پراجیکٹ میں ایک جانب سات عالمی کنسلٹنٹس فرم کی اظہار دلچسپی دوسری طرف حکومت کی پرسرار خاموشی نئے شہر سے خوفناک محولیاتی یا لودگی پیدا ہونے کا خدشہ ذریعہ راضی میں کمی گندے پانی کی ٹریٹمنٹ جیسے مسائل حکومت نے سیول سوسائٹی کے تحفظات نظر انداز کر دیئے اس کے بعد بھی مہنگائی کی شدت میں کمی نہ آسکی سستے آٹے اور چینی کے فراہمی شہریوں کے لیے امتحان بن گئی مارکٹ میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قلت چینی بدستور ستر کی بجائے پچانوے رپے کلو میں فروغ یوٹیلیٹی سٹورز کے ریک آٹے چینی سے خالی ہو گئے گڑی شاہو ریلوے ہیڈ کوارٹر سلطانپورہ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آٹا نایاب ہو گیا فلور ملز سے آٹے کی سپلائی انتہائی کم تھوک میں چینی نویر پے کلو دستیاب دکانداروں نے اشیاء کی زائد قیمت حکومتی ناہلی کا نتیجہ قرار دے دیا عوام مہنگا آٹا اور چینی خریدنے پر مجبور ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری تنور مالکان نے بھی اپنی اجارہ داری قائم کر لی عید کے دوران نان کی قیمت میں پانچ روپے از خود اضافہ شہر بھر میں نان بیس روپے کا بکنے لگا دس اگس کو میدہ مہنگا ہونے کے خلاف اتجاج کی دھمکی فائن میدہ کی قیمت کم کرنے کے بجائے بوری کا وزن کم کر دیا چوراسی کلو والی بوری اسی کلو کی رہ گئی سات ہزار کی بوری لے کر پندرہ روپے کا نام نہیں دے سکتے جنرل سیکرٹری نان روٹری متحدہ اسوسییشن خان افسر وزیراعلا کا چیف مینسیپل آفیسر کو موطل کرنے کا اقدام غیر آئینی قرار ہائی کوٹ نے چیف مینسیپل آفیسر انفرسٹرکچر محمد انور جاوید کو بحال کر دیا عدالت کا پنجاب حکومت سیکرٹری لوکل گارنمنٹ کو نوٹس جواب طلب کر لیا درخواست گزار کی جانب سے وقار اے شیخ ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے اٹھائیس جولائی کو وزیراعلا نے لاہور کا اچانک دورہ کیا تھا سٹریٹ لائٹس بند ہونے پر انور جاوید کی معتلی کے حکمات جاری کیے چھے روز میں ہائی کوٹ نے میٹروپلٹن کا اپیشن آفیسر کی بحالی کا حکم دے دیا پاک فوج کے سپا سلار کا کور ہیڈ کوارٹر لاہور کا دورہ ریٹائرڈ اور حاضر سرورس سینئر فوجی افسران سے ملاقات آرمی چیف کی پیشاورانہ امور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال شرکہ نے متعدد تجاویز اور معلومات کے تبادلہ خیال پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور فرض کی راہ میں جان نچھاور کرنے والوں کو لاہور نیوز کا سلام یوم شہدہ پولیس آج منائے جا رہا ہے لاہور کے تین سو پندرہ افسران اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین شہید کی لا زوال قربانی آدھی یاد وزیر اعلیٰ پنجاب کی شارعہ قائد عظم پر یادگار شہدہ پولیس پر حاضری کھلوک اچھادت چڑھائی بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی موسیقی